بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم فرنس کیسے آپ سب امیدہ کی خیاریت سے ہوں گے میں ہوں شاہ خان اور آج ہم بنائیں گے مزیدار سے دعی بڑے کی ریسپی جس کی اجزہ کیلئے اس کا فلم بھی چوڑی ہے لیکنی بنانے میں اتنے ہیزی ہیں تو سب سے پہلے ہم نے بوائل چنے لے لی ہیں جن کو بوائل کرتے ہوئے میں نے نمک ڈال لیا تھا اور اچھے سے اس کو گلہ لیا ہے پاپڑی لے لی ہے اس کے لیے دو ادت ابلے وے آلو ہیں جن میں میں نے نمک ڈال کے بوائل کر لیا تھا پیاز ہرہ دھنیا ٹاماتر ہری مرچے لی ہیں املی کا پلب ہے میرے پاس کٹی لال مرچے ہیں گڑھ اور املی کی چٹی ہیں ہرہ دھنیا پودینے کی چٹی لی ہے سوڑا ہے میرے پاس چاٹ مسالہ ہے سابت دھنیا اور زیرہ بھون کے کھوٹ کے رکھ لیا تھا وہ ہے میرے پاس نمک ہے دہی ہے اور بیسن تو سب سے پہلے ہم بنائیں گے بڑے تو اس کی اس کے لیے ہم کرتے ہیں تیاری ایک کپ بیسن کے اندر ہم نے ہاف ٹی سپون سوڈا ڈالا ہے اور ون ٹی سپون اس کے اندر ڈالا ہے نمک ون ٹی سپون اس کے اندر کٹی مرچے ڈال کے ہم اس کو گھول لیتے ہیں گاڑا سا اس کا بیٹر بنا لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ڈال کے اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے جتنا آپ بیسن کو بھیٹیں گے آپ کی دھئی پھلکیاں جو ہیں پھلکیاں جو ہیں سوری وہ لائٹ پیٹ بنیں گی آئل کو ہم نے پری ہیٹ کر لیا تھا اس کو ہم کر لیتے ہیں چیک کہ یہ ہمارا آئل جو ہے کتنا ہیٹ اپ ہوا ہے تو دیکھیں ہمارا آئل جو ہے فریڈی ہے کہ ہم اس میں پھلکیاں تل سکتے ہیں اس طریقے سے دیکھیں اتنا تھک بنایا ہے میں نے پھلکیوں کے بیٹر کو اور اب تل لیتے ہیں ہم ابھی پھلکیوں کو دیکھیں ڈالتے کے ساتھ ہی پھلکیاں اوپر آ رہی ہیں یعنی کہ کتنی پھلکیاں ہماری لائٹ پیٹ اور زبردہ سی ہم نے اس کو پھینٹا وا ہے اسی لئے یہ فوراں اوپر آ رہی ہیں ڈالتے کے ساتھ ہی ان کو کر لیں گے گولڈن اس کے بعد ہم اس کو نکال کے پانی میں سوک کر لیں گے اور مجھے زیادہ بھی کیوئی پھلکیاں پسند نہیں ہیں تو اس کو ایک میٹ کے لئے ہی میں پانی میں سوک کروں گی اس کے بعد میں اس کو ہلکے ہاتھ سے دبا کے نکال لوں گی ایک طرف سے جب یہ سکھ جائیں گولڈن ہو جائیں تو ہم اس کو ٹرن کر لیں گے ہوتی ایزی لی یہ بن جاتی ہیں پوری ریسی بھی میں صرف یہ ایک پھلکی ہی ہے جو کہ ہمیں تلنی پڑ لیے باقی تمام چیزیں صرف مکس کرنی ہے ہمیں املی کی چٹی میں میں نے ایک کپ املی لی تھی اس کے اندر آدھا کپ میں نے ڈال لیے تین سے چار ٹیبل سپون آپ ڈال دیں چینی اگر آپ کے پاس گھڑو تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں ہاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا نمک اور ہاف ٹی سپون لال مرچے ڈال کے اس کو پکا لیا تھا تو یہ آپ کی میٹھی چٹنی تیار ہو جائے گی اور پودینے کی چٹنی کے اندر ہرہ دھنیا پودینہ آری مرچے اور دو چار جوے لسن کے لیے تھے تو اس کو بھی آپ پیس کے رکھ لیں دیکھیں اس طرح سے ہم نے اپنے بڑوں کو ہاتھوں سے پریس کر کے پانی سے نکال لیا ہے جس پلیٹر میں بھی آپ کو سرف کرنا ہے آپ اس میں اس کو سیٹ کر لیں پھلکیوں کو زیادہ پریس نہ کیجئے گا ورنہ یہ ٹوٹ جائیں گی اور نہ بہت دیر تک آپ نے اس کو بھگو کے چھوڑنا ہے اس کے بعد میں نے اگلے وے چنے ڈال دیا تھے تمام چیزوں میں میں نے بوائل کرتے وے نمک ڈال دیا تھا اسی لئے میں نمک نہیں ڈالوں گی اس وقت کیونکہ چاٹ مسالے میں بھی نمک ہے تمام سوسیس میں نمک ہے آپ چاہیں تو تھوڑا سا سپرنکل کر سکتے ہیں نمک کو بڑوں کے اوپر میں نے ڈالیں چھولے اب ابلے وے آلو ڈال دیا تھے دہی کو میں نے پانی ڈال کے بھینٹ کے رکھ لیا تھا ایک پاؤ میں رہ پاس دہی تھا ایک سے ڈیڑھ پاؤ آپ اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں یعنی کہ ہاتھ کی مدد سے فوق کی مدد سے آپ کر لیں اور اس طریقے سے ڈال لیں املی کو جو میں نے پانی میں بھکو کے رکھا تھا وہ بھی میں نے ڈال دی ہے دہی ڈال دیا ہے میں نے اس کے اوپر اور یہ ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون چاٹ مسالہ ون ٹیبل سپون بھونا کٹا دھنیا اور زیرہ جو کہ میں ہمیشہ بھون کے کوٹ کے رکھتی ہوں وہ ڈال دیا تھا ون ٹیبل سپون کٹل لال مرچ جائیں گی اس کے اوپر یہ میں نے سپرنکل کر دی ہے ان کے اوپر اس کے بعد میں ڈال لی ہوں ہرے دھنیوں پودینی کی چٹنی بہت ہی ایزی ہے میں نے بنانا آپ کو پہلے بھی بتائی ہوئی ہے آپ پیری پیچ پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میٹھی چٹنی ہے اس کے اندر میں نے گڑو املی اور نمک ڈال کے اس کو پکا لیا تھا تو یہ میٹھی چٹنی رڈی ہو گئی تھی بہت مزے کی لگتی ہے آپ کو پسند نہ ہو تو آپ نہیں ڈال لیے گا اور یہ ہرہ مسالہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے ٹرماٹر ہرہ دھنیا ہری مرچیں اور پیاس آپ کو جتنا پسند ہو ہرہ مسالہ آپ ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر سے یہ دیکھیں ہمارے دھئی بڑے کی زبردست سا ایک ڈش بن کے ہو گئی تیار اور یہ پاپڑی آپ کو پسند ہو اتنی ڈال لیے گا تمام سوسیس اور پاپڑی کو آپ الگ سے بھی دستہ خان پر لگا سکتے ہیں افتاری کے لیے تاکہ جس کو جتنا پسند ہو وہ اپنی پلیٹر میں ڈال سکتا ہے یہ دیکھیں اب میں آپ کو سنگل سرونگ بھی نکال کے دکھاتی ہوں تھوڑے سے میں نے لیے چھولے اس کے اوپر ہم ڈالیں گے دھئی پھولکیاں وائل آلو اور تمام چیزوں کو اپنی چوائز کی حساب سے میکس کر لیں تو آپ کے مزیدار سے دھئی بڑوں کی ریسپی ریڈی ہو جائے گی فرنس ریسپی کو لازمی ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک مجھے دیجئے گا یقینان آپ کو ضرور پسند آئے گی دیکھیں اس طریقے سے آپ اس کو ڈال سکتے ہیں سوسیس آپ کو جتنا کم زیادہ کرنا آپ کر سکتے ہیں یہ اپنی چوائز پر ہوتا ہے یہ میٹھی چٹنی میں نے ڈال دی ہے بہت سے لوگ کو میٹھی چٹنی پسند نہیں ہوتی اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ نہ ڈال لیے پودینے اور ہرے دھنیے کی چٹنی اس کے پر یہ ڈال رہے ہیں ہم یہ املی کا پلپ ہے جو املی میں نے پانی کے ساتھ بھگو کے رکھ لی تھی اس کو پتلہ کر کے آپ ڈال لیں کٹی لال مرچے گئی ہیں اس کے اوپر چاٹ مسالہ جائے گا ثابت دھنیا اور زیرہ جس کو میں ہمیشہ بھون کے کوٹ کے رکھ لیتی ہوں وہ اس کے اوپر تھوڑا سا ڈال لیے گا بہت مزے کا لگے گا آپ کو اور یہ ہرہ مسالہ ڈال دیں گے آپ ڈالنا چاہیں تو تھوڑا سا اس کے اوپر نمک سپرنکل کر سکتے ہیں تو لیجی مزے دار سے دھئی بڑھے ہمارے پاس ہو گئے ہیں تیار ریسیپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اپنا فیڈ بیگ ہمیں دیجئے گا کہ ہماری ریسیپی آپ کو کیسی لگی اور اگر ہماری ریسیپی آپ کو پسند ہے تو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیے کیجئے ملتے ہیں نیکس ریسیپی میں اللہ حافظ